صدر اول میں یہ مملکت تھی جو قائم ہوئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ نقشہ بدل گیا سب سے پہلے ملوکیت نے سار اٹھایا بادشاہتیں قائم ہوں گئے اقبال کے الفاظ میں آسمان کی نگاہ نے اس جیسا انقلاب بھی نہیں دیکھا ہوگا جو صدر اول میں اس نظام ناؤ کے قیام سے وجود میں آیا اور ایسا انقلاب بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ چاندی عرصے کے بعد پھر اسی قوم نے پلڈ کر پلڈ کر پھر اسی نظام کوہن کو کس طرح اپنے اوپر مسلط کر لیا ہشارت ان کے فارسی کے ہوتے ہیں لیکن میں کیا کروں وہ کہتے ہیں کہ اس قوم کی قیفیت یہ ہے کہ خود تلس میں کیسر و کسرہ شکست کیسر و کسرہ جاسی ملوکیت جو تھی خود اس کے تخت کو پاش پاش کیا اور خود سرے تخت ملوکیت نشست اور اس کے بعد اپنے لئے خود تخت ملوکیت بنا لیے تان نحال سلطنت قوت گرفت جب یہ سلطنت کا درخت جو تھا وہ مضبوط ہو گیا تو دین او نقشد ملوکیت گرفت تو یہ جو مذہب تھا اسلام یا دین تھا وہ بھی ملوکیت کے رنگ میں رنگا گیا اور ملوکیت کیا کرتی ہے کہ از ملوکیت نگاہ گردد دگر اکل و ہوش و رسم و رخ گردد نگر ملوکیت سے ذہنیتیں ہی نہیں بدلتی قلب و نگاہی نہیں بدلتی رسم و راہ طریق اور مسالک یہ بھی ساتھ کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور اس ملوکیت کے تابع جو جہاں نظام نیا وضع ہوا وہ تھا وہ اسلام جو اس وقت سے قائم ہوا اور اس کے بعد چاری ہوا ملوکیت آ تو گئی قوت کے زور پر مسلط تو ہو گئی لیکن مسلمانوں کو بہرحال اسلام سے تو لگاؤ تھا اسے تو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے اب ان کے اس تقاضے کی تسکین کا سامان بھی بہم پہنچانا ضروری تھا انہوں نے اس کے لیے ایک سنویت یا ڈوالزم جسے کہتے ہیں وہ طریق اختیار کیا سیکولارزم میں ہوتا یہ ہے انہوں نے پرسنل لاؤز شخصی قوانین نکاہ تلاغ زقاہ صدقہ وغیرہ یہ جتنے تھے جن سے ملوکیت جس سے مملکت کو کوئی تعلق نہیں تھا یہ تو انہوں نے علماء کرام کی سور کر دی اس کا نام ہو گیا مذہب اور تمام مملکتی اور سیاسی امور جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں رکھے اب یہ تھا وہ نیا اسلام جو اس دور میں وضع ہوا اس میں صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ ملوکیت نے یہ سارا کچھ کار فرمائی کی یہ اباسی دور کی بات ہے جس میں یہ سب کچھ ہوا تھا اباسی سلاتین تو عربی نسل کے تھے لیکن ان کو یہ سلطنت ملی تھی ایرانیوں کے توسط سے اس لیے ان کے ہاں سارا غلبہ جتنا بھی تھا وہ ایرانیوں کا تھا معاف رکھئے یہ ذہن میں نہ آجا کہ میں آج کے ایران کی بات کر رہا ہوں وہ بات دوسری ہے اس دور کی میں بات کر رہا ہوں چنانچہ ان کے ہاں ذہنی، فکری، ثقافتی، علمی، مذہبی ہر شعبے پہ ایرانی ذہنیت جو تھی وہ غالب آئی ہوئی کبھی آپ نے اس پہ بھی غور کیا کہ شیعہ حضرات کے نہیں خود سنیوں کی حدیث کے چھے مجموعے جنہیں صحیح ترین کہا جاتا ہے ان چھے کے چھےوں کے مجموعوں کے مولف ایرانی تھے یعنی عربی بھی ان میں ایک نہیں اندازہ لگائیے کہ ان کی اثرات کتنے غالب تھے سب سے پہلی تاریخ جس نے لکھی ہے اسلام کی مبسوط اور جو اصل و بنیاد چلی آ رہی ہے اس وقت سے آئی تک وہ بھی ایرانی تھا اور سب سے پہلی تفسیر آپ کے ہاں جو لکھی گئی تیس جلدوں میں وہ بھی ایرانی تھا اب سوچ لیجئے کہ اس کے بعد یہ جو نیا اسلام وجود میں آیا تھا اس کی کیفیت کیا ہوگی ایرانیوں نے تو انتقام لینا تھا ان عربوں سے یا مسلمانوں سے کیونکہ کل ہی تو ان کی ہزار نہیں جی ہزار ہاتھ سال کی تہذیب و تمہدمند کی جڑے اکڑ گئی تھے علامہ اقبال نے اس نئے اسلام کا نام عجمی اسلام رکھا ہے یعنی غیر عربی اسلام آئی یہ جو غیر عربی اسلام تھا اس سے ہوا گیا ایک مختصر سے شیر میں انہوں نے واضح کیا کہ اس سے تمدن تصوف شریعت کلام بطان عجم کے پجاری تمام کیا بات ہے کیا کچھ کہہ جاتا ہے یہ شخص عجیب چیز ہے اور اس کو شاید میں نے پہلے بھی یہ کسی درس میں بھی پیش کیا تھا کہ یزید کے خلاف سب سے بڑا اعتراض یہ حضرات یہ کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ اس نے ملوکیت کی اقتداء کی تھی اور اس کے بعد یزید سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان فرما روا ہوئے اور بالخصوص وہ دور جس میں یہ اسلام وضع ہوا وہ سب کے سب اسی طرح سے اقتدار کے تخت میں آئے تھے جس طرح سے یزید آیا تھا تو یزید کے خلاف تو یہ کچھ یہ سارے حضرات اس دور میں موجود تھے یہ بڑے بڑے مشایخ علماء کرامہ امہ اعظام جن کے نام کے ساتھ ہم سلام و رحمت لیتے ہیں یہ سارے اس دور میں موجود تھے انہی کے ہاں سے یزید کے خلاف تو یہ فتوے سادر ہوتے تھے اور وہ ان بادشاہوں کے حق میں ممبروں پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگا کرتے تھے ان کی سلطنت کے استحتام ان کی قوت اور اقتدار کے مضبوط ہونے کے لیے اس قسم کا تضاد بھی آپ کو کہیں نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا تھی اقوال ہی کے الفاظ میں بات پھر کروں گا بڑی جامعہ وہ بات کہہ جاتا ہے جو مجھے کئی تیروں میں یا فکروں میں کہنے پڑتی ہے وہ ایک شیر میں کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ سینہ افلاق سے اٹھتی ہے آہے سوزناک مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر وہ تو ہوا ہی تھے لیکن ہمارے گلے میں یہ اسلام ڈال گیا بادشاہت یا ملوکیت کا یا انسانی حکمرانی کا اثر کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے ہاں کی فقہ اور تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں انفی فقہ کی بڑی مستند کتاب ہے ہدایہ اس میں یہ ایک فتوہ ہے فقہ کا کہ سربراہ مملکت قتل کے سوا جو جرم بھی کرے تو اس کی کوئی سزا نہیں تو یہاں تو غنیمت تھا کہ انہوں نے قتل کو تو مستثناء قرار دیا لیکن آگے بڑھے تو ہنفیوں ائمہ میں سے ہی ابو بغر جساس بہت نامگر فقی کہہ دیجئے مورخ کہہ دیجئے مفسر کہہ لیجئے سب کچھ تھے انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ محدثین کے ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ بادشاہ وقت سے ظلم و جعور اور بے گناہوں کے قتل وغیرہ جرائم کا ارتکاب ہو تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا بھی شرن جائز نہیں سوچ سکتے ہیں کہ کیسا اسلام پھر یہاں بن رہا ہوگا اور ایک مورخ ہمارے ہاں ہے یافعی انہوں نے اپنی تاریخ میں یزید بن عبد الملک کے زمانے کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ چالیس شیوخ نے آ کر اس عمر کی گواہی دی کہ سلاتین قیامت کے دن بھی بغیر حساب کے بکشے جائیں گے یہ زندگی تو ایک در کچھ تاجب انگیسی باتیں آپ کو نظر آئیں گی لیکن ملوکیت یہ کیا کرتی ہے اور پھر اس کے لیے قرآن اور حدیث کی تاویلیں ان کے سامنے تھیں اس قسم کی تاویلیں اور باسیں ہوا کرتی تھیں کہ جس میں سے یہ چیزیں جتنی بھی تھیں وہ اپنے زام کے طور پر یا عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ یہ ثابت کر دیتے تھے یہ عقایت جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں اور اس طرح سے رفتہ رفتہ اقبالی کے الفاظ میں کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر یہ ضمیر کے بدلنے کی بات ہی ہے نا کہ آج جب کہ دنیا نے سیکلرزم کی روح سے بھی شخصی حکومتوں کو اپنے ہاں سے مٹا دیا ہوا ہے بہرحال اس کی جگہ جمہوریت لے آئے جو واقعی اسلام کی جمہوریت تو نہیں لیکن شخصی حکومتوں تو انہوں نے بھی مٹا دیا یہ اگر دنیا میں موجود ہیں بیشتر تو مسلمانوں کے ہی مملکتوں کے اندر اور ضمیر اتنی بدلی ہوئی ہے کہ اس کے خلاف آپ کو کہیں سے آواز اٹھتی نظر نہیں آئے گی یہ بات تو ہماری ماضی قریب کی تاریخ میں بھی یہ بات آتی تھی اور میں تو ارز کر رہا ہوں کہ میں تو ساٹھ ستر سالہ تاریخ کا اینی شاہد ہوں ان کے اندر سے گزرا ہوا ہوں ان مرال میں سے خلافت مومنٹ جسے آپ کہتے ہیں سن رکھا ہوگا آپ نے خلافت کیا تھی ترکی کے سلاتین بادشاہ موروسی مملکت ان کے ہاں چلی آ رہی تھی شخصی موروسی حکومت کیونکہ انہوں نے اپنا نام خلیفت المسلمین رکھا ہوا تھا اس لیے ان کا اس حکومت کا نام خلافت تھا دوسری پہلی جنگ عظیم کے بعد یا ترکی کی حکومت کے یا مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ جو آخری سلطان تھا اس کا اقتدار بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا یہ مغربی قوتیں اس مملکت کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کمال نے اور ان کی پارٹی نے ایک تحریک وہاں اٹھائی کہ اس ملک میں یمہوریت قائم کی جائے یعنی میں ارز کر رہا ہوں کہ اگرچہ وہ مغربی یمہوریت ہی کا ایک تصابر تھا اسلامی نہیں لیکن بہارحال انہوں نے ملوکیت اور شخصی حکومت کو مٹانے کے لیے ایک تحریک اٹھائی اور آپ حیران ہوں گے کہ ساری دنیا میں بالعموم اور خود ہندوستان کے اندر بالخصوص مصطفیٰ کمال کے اور اس کی تحریک کے مخالفت میں تحریکیں یہاں برپا ہو گئیں خلافت کا تحفظ مذہب کا فریضہ قرار دیا ہم خود اس میں شریک تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کے تھے حجت کے بعد صورت کی نماز تک نماز کمیٹیاں بنی ہوئی تھی اور گھاتے چلا جائے گھرتے تھے انگلینڈ تک لندن تک وفد یہاں سے ہندوستان کے مسلمانوں کو گئے کہ وہ خلافت برقرار رکھی جائے بال کے سینے سے واہ اٹھی تھی کہ خلافت کی کرنے چلا ہے گڑائی انگریز سے بھیک مانگ رہے تھے کہہے گی کہ شخصی حکومت قائم رہے یہ تھا وہ اسلام جو ہمارے ہم مروت چلا آ رہا تھا اور یہ تھی غلاموں کی وہ ضمیر جو استحاد تک بدلی ہوئی تھی کہ وہ آخری دور میں بھی شخصی حکومتوں کو مقدس تسلیم کرتی تھی تھا موسیقی